چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو مواقیت الصلاح مقات کی جمعہ مواقیت نماز کے مقرر اوقات کا بیان متعین وقتوں کا بیان نماز کے اوقات میں کافی اختلاف آپ کو احادیث میں نظر آئیں گی کیونکہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اول وقت میں نماز دعا فرمائی کبھی وسط وقت میں کبھی آخر وقت میں پھر موسم کبھی معاملات ہوتے تھے کہ اس موسم میں اس وقت نماز دعا فرمائی اس موسم میں اس وقت نماز دعا فرمائی گرمی کے موسم میں جو ہے وہ وقت کچھ اور رہتا تھا کھنی کے موسم میں کچھ اور رہتا تھا تو اس لئے جو ہے نا الگ الگ وقت کے حوالے سے اختلاف موجود ہے تو ابھی جو میں بتاؤں گا آپ کو اختلاف وہ نچوڑ جو ہے پورے باپ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کو آپ میرے پاس ویسے ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر بھی آپ جو اس کو محفوظ کر لیں سب سے پہلے فجر کے وقت کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں اسی ترتیب سے نیچے جو ہے نا احادث آئیں گی اسی طریقے سے فجر کے وقت میں اختلاف اس طریقے سے ہے کہ فجر کا جو اولے وقت ہے تو اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے اولے وقت میں کہ اولے وقت کب ہے سب کے نزدیک جو ہے فجر کا اولے وقت طلوعِ صبحِ صادق ہے یعنی احمی احناف کے نزدیک احمی شوافع کے نزدیک مالکیوں کے نزدیک حملیوں کے نزدیک ٹھیک ہے اور آخرے وقت میں جو ہے نا وہ دو طرح کا اختلاف ہے فجر کے آخرے وقت میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے اور مجھے یاد آرہا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کے نزدیک جو ہے فجر کا آخرے وقت جو ہے وہ اسفار ہے کیا ہے اسفار کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب جب اجالہ پھیل جائے اور ایک دوسرے کو پہچاننے لگے آدمی یعنی جو جس کو ہم بھور کا وقت بولتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بلکل بہت زیادہ اجالہ اس وقت پھیل جاتا ہے اور کچھ در کے بعد سورج نکل جاتا ہے تو وہ اسفار کا جو وقت ہے جس میں ابھی ایسی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جب نماز فجر پڑھنے کے بعد صلاة و سلام پڑھتے ہیں عام طرح پر مساجد میں تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ اسفار کا وقت ہوتا ہے ابھی سورج نکلا ہوا نہیں ہوتا ہے تو اسفار کا وقت جو ہے امام شافعی کے نزدیک نماز فجر کا آخری وقت ہے اسفار جیسی ہو جائے تو نماز فجر کا وقت آخری وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے نماز فجر کا آخری وقت جو ہے طلوع آفتاب ہے کہ جب تک سورج نہ نکلا ہو فجر کی نماز کا وقت موجود ہے یہ فجر کی نماز کے حوالے سے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں آخری وقت میں دو اختلاف ہیں یہ توجہ رکھئے اچھا زہر کے حوالے سے جو ہے سمات فرمائے کہ زہر کے بھی اول وقت میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے جیسے فجر کی اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں ایسے زہر کے اول وقت میں بھی کوئی اختلاف نہیں سب کے نزدیک جو ہے زبال کا وقت جیسی ختم ہو جاتا ہے زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آخری وقت میں جو ہے تین طرح کا اختلاف موجود ہے زہر کے آخری وقت میں تین روایتیں ہیں ایک یہ کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے جب اسی کے ایک مثل ہو جائے ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے ایک مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ ہونا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بہار شریعت کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سایہ اصلی کیا ہوتا ہے اور علاوہ سایہ اصلی کے ایک مثل سایہ ہونا یا علاوہ سائے اصلی کے دو مثل سائے ہونا زلو کل شائعین یا زلین یہ دونوں باتوں گے انشاءاللہ مثلین یا مثل مثل زل یا مثلین زل تو مثل زل یہ دو باتوں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تو ابھی یہ دو لفظ یاد رکھ لیجئے علاوہ سائے اصلی کے ایک مثل ہے علاوہ سائے اصلی کے دو مثل تو امام شافی کے نزدیک جو ہے علاوہ سائے اصلی کے جب اس چیز کا سائے ایک مثل ہو جائیں تو نماز زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے ایک یہ ہے اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل کی نماز شروع ہونے میں جو وقت رہتا ہے وہ چار علاوہ سائے اصلی کے جب ہر چیز کا سائے ایک مثل ہو جاتا ہے تو ایک مثل ہونے کے فوراں بعد جو ہے نماز عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا بلکہ بیچ میں چار رکعت خشور خضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو وقفہ ہے یہ وقفہ ایسا ہوگا جو نہ تو نماز عصر کا وقت ہوگا نہ نماز زہر کا وقت ہوگا بیچ میں گیپ رکھتے ہیں جیسے فجر و زہر کے درمیان بیچ میں جو ہے نا گیپ ہے نا ویسی وہ زہر و عصر کے درمیان بیچ میں ایک ایسا وقت رکھتے ہیں جو وقت نہ تو نماز زہر کا ہے اور نہ نمازِ اصر کا ہے اور وہ کتنا وقت ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کہ جب ایک مثل ہو جاتا ہے تو نمازِ زہر کا وقت ختم اور نمازِ اصر کا وقت شروع کب ہوگا جب وہ زہر کا وقت ختم ہونے کے بعد چار رکعت کا وقفہ یعنی چار رکعت خشو اور خضو کے ساتھ ادا کرنے کا وقفہ جب گزر جائے تو نمازِ اصر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ پہلا قول ہے زہر کے حوالے سے دوسرا قول جو ہے وہ ہے امامِ شافعی کے علاوہ جو فقہ ہیں اور امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جو ایمِ احناف صاحبین ہیں ایسی امامِ احمد بن حنبل ہیں اور امامِ اوزائی وغیرہ جو ہیں ان کے نزدیک زہر کا آخر وقت ہوتا ہے جب کیا بولتے ہیں ہاں زہر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اختلاف ہے ہاں ماف کیجئے تین اختلاف ہیں جب صاحبین کے نزدیک اور جمہور فقہ کے نزدیک جو ہے معاملہ یہ ہے کہ علاوہ سائے اصلی کے جب ہر چیز کا سایا ہر چیز کا سایا ایک ہی مثل ہو جائے تو زہر کی نماز کا وقت ختم ہو کر کے اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے بیچ میں گیپ نہیں ہے یہ دوسرا اختلاف میں جیسے ہی زہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا پہلے فقہ کے قول کے مطابق جیسے امامِ شافی نے اکھا کہا فرمایا کہ ہر چیز کا سایا علاوہ سایا اصلی کی جب ایک مثل ہو جائے زہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہی جو ہے صاحبین بھی فرماتے ہیں اور دوسرے فقہ بھی فرماتے ہیں جیسے امامِ احمد بن حنبل یا امامِ اوزائی وغیرہ لیکن دونوں روایت میں فرق یہ ہے کہ امامِ ابو یوسف کے نزدیک یا صاحبین کے نزدیک یہ دوسرے قول کے مطابق زہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے فوراں بعد اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے بیچ میں وہ چار رکعت نماز پڑھنے کا وقفہ نہیں مانتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے امامِ آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ ہر چیز کا سایا علاوہ سایا اصلی کے جب دو مثلکے ہو جائیں تو پھر زہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا اور اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق ہم آج عمل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اثر کی نماز کے بارے میں دیکھئے جب زہر کے آخرے وقت میں اختلاف ہوا تو اللہ محالہ اثر کے اولے وقت میں بھی وہی کیا رہے گا بولیے آواز آرہی گا وہی اختلاف رہے گا وہی اختلاف رہے گا آخرے وقت میں امام شافیق نزدیک معاملہ یہ رہے گا کہ جب ہر چیز کا سایا علاوہ سایا اصلی کے ایک مثل ہو کر چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت گزرے گا تو اصلی کے نماز کا وقت شروع ہوگا اولے وقت اور صاحبین اور جمہور کے نزدیک جو ہے علاوہ سایا اصلی کے جب ہر چیز کا سایا ایک مثل ہو جائے تو ہونے کے فوراں بعد ہی اثر کا اولے وقت شروع ہو جائے گا اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے جب تک ہر چیز کا سایا علاوہ سایا اصلی کے دو مثل نہ ہو جائے تب تک اثر کی نماز کے وقت شروع نہیں ہوگا تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اثر کے اولے وقت میں کتنا اختلاف ہیں کتنی روایتیں ہیں تین اختلاف تین روایتیں ہیں تین روایتیں ہیں اچھا اور آخرے وقت جو ہے اثر کے آخرے وقت میں جو ہے بھی اثر کے آخرے وقت میں بھی تین روایتیں موجود ہیں اثر کے آخرے وقت میں بھی کتنی روایتیں موجود ہیں تین روایتیں موجود ہیں سب سے پہلا وہی ہے امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک کے وہ کہتے ہیں اثر کی اثر کا آخرے وقت جو ہے جب ہر چیز کا سایا علاوہ سائے اصلی کے دو مثل جیسے ہی ہو جائے ویسے ہی اثر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اچھا اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے اسر کی نماز کا وقت ہو جائے سورج کے اسفرار تک ہے پیلا ہونے تک ہے اسفرار شمس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اتنی مدھم پڑ جائے ڈوپتے وقت کہ اس پر نگاہ جو ہے وہ ٹھہرنے لگے یعنی نرم دھوپ ہو جاتی ہے اس وقت اس کے تپیس دھوپ کی ختم ہو جاتی ہے اور نگاہ سے آپ سورج کو دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں نورمل اس میں زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اس وقت وہ کہا جاتا ہے اسفرار شمس تو امام احمد کے نزدیک جو ہے نماز اصر کا آخری وقت کب تک ہے اسفرار شمس تک ہے جس کو ہم مقروب وقت بولتے ہیں اور احناف اور جمہور فقہ جی بولیے یہ جو آپ نے ابھی فرمایا ہے اس کے مطابق ہمارے یہاں جیسے ہی زہر کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں اصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی ہاں سایہ اصر کے لگا دو سایہ دو مثل جب جی ہاں جی ہاں امام شافعی کے نزدیک امام شافعی فرماتے ہیں کہ دو مثل ہونے تک ہمارے نزدیک زہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے اور ان کے نزدیک ایک مثل ہونے پر زہر کی نماز کا وقت ختم اور اس کے بعد اصر کی نماز کا وقت شروع اور یہ شروع کب تک رہے گا دو مثل ہونے تک یعنی جب ہمارے نزدیک زہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو امام شافق نزدیک اثر کی نماز کا وقت بھی کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس طرح یہ بدمذہب بھی اسی طرح جلدی کرتے ہیں تو یہ کسی انہی میں سے کسی ایک کے قول پر عمل کرتے ہیں نہیں نہیں وہ طبیعت پر عمل کرتے ہیں اگر انہی میں سے کسی قول پر عمل کریں گے تو وہ مقلدی ہو جائے گا بچارہ بچارہ بولیں گے کیا بولیں گے بچارہ ہی ہے کوئی اس کا چارہ ہی نہیں ہے تو بچارہ ہی تو ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو قول اثر کی نماز کے تعلق سے آخرے وقت کے تعلق سے وہ ہے ہمارا حناف کا اور وہ یہ ہے کہ سورج دوبنے تک اگرچہ اس سے بیس منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ کیا ہے بولیئے مکروح وقت ہے مکروح وقت ہے لیکن اسی دن کی اثر کی نماز اس وقت پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو اس وقت میں نماز اسر پڑھے تو نماز اسر کا آخری وقت ہمارے نزدیک گروہ بھی آفتاب تک ہے تین قول ہو گئے تو اصل جو اختلاف جو ہے وہ اسر کی نماز کے حوالے سے ہوا ہے اسر کی نماز کے اولے وقت میں بھی تین اختلاف اور آخری وقت میں بھی کتنے اختلاف تین اختلاف تین اختلاف اچھا اب چلتے ہیں مغرب کی نماز کے بارے میں تو مغرب کی نماز کے اولے وقت اور آخرے وقت میں جو اختلاف ہے اولے وقت میں جیسے فجر کے اور زہر کے اولے وقت میں کوئی اختلاف نہیں ایسے ہی مغرب کے اولے وقت میں بھی کوئی اختلاف نہیں تین نمازیں آپ کو مل گئی کہ جس میں اولے وقت میں اختلاف نہیں ہے فجر الزہر اور مغرب ٹھیک ہے آخرے وقت میں جو ہے نا تین اختلاف ہیں مغرب کے آخرے وقت میں جیسے عصر کے آخرے وقت میں تین اختلاف ہیں ایسے مغرب کے آخرے وقت کب ہوتا ہے مغرب کا وقت ختم کب ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا وقت تو اس بارے میں کتنے مزاہب ہیں تین مزاہب موجود ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جناب تین رکعت پڑھنے کی جو مقدار ہے تین رکعت پڑھنے کا جو وقفہ ہے تین رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ وقفہ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا نمازِ مغرب کا وقت ختم ہو گیا تو تین رکعت سورج ڈوبنے کے بعد تین رکعت سورج ڈوبنے کے بعد تین رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے سات منٹ آٹھ منٹ دس منٹ ایک انسان کے لئے تو مختلف انسان کے اعتبار سے مختلف وقت رہے گا ایک شخص تین منٹ کو تین رکعت میں پڑھتا ہے تو تین رکعت پڑھنے کے بعد نمازِ مغرب کا وقت اس کے لئے اس کے حق میں ختم ہو گیا بس جس پر نمازِ مغرب فرض ہے وہ نمازِ مغرب جیسے ہی ادا کر لیتا ہے نمازِ مغرب کا وقت کیا ہو جاتا ہے وہ یہ ختم ہو جاتا ہے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد تین رکعت پڑھنے کا جو وقفہ رہتا ہے اتنی دیر تک ہی نمازِ مغرب کا وقت رہتا ہے ایک بات دوسرا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے نا وہ مشرق میں جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ کنارے پر جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں لالی آتی ہے سرخی آتی ہے اور اس کو جو ہے شفقِ احمر بولتے ہیں اور ایک جو ہے الگ شفق ہوتا اس کو شفقِ ابیض بولتے ہیں اس کی تفصیل بھی جو نا آپ بہارِ شریعت میں دیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ موقع رہا تو جب وہ سایہ سایہ اصلی کو سمجھاؤں گا اس میں یہ دو باتیں بھی سمجھا دوں گا بلکہ پانچ باتیں ایک طلوعِ صبحِ کازیب ایک طلوعِ صبحِ صادق ایک شفقِ احمر اور شفقِ ابیض اور کیا نام ہے اس کو کیا چھوٹا شفقِ احمر شفقِ ابیض تو کیا بولتے ہیں صبحِ صادق صبحِ کازیب وقتِ زوال اور سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل یا دو مثل سایہ یہ چھ سات چیزیں ہیں جو سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے تو اس میں دو لفظ دیکھیں شفقِ احمر اور شفقِ ابیض شفقِ احمر جو ہے یہ پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے شفقِ ابیض ہوتا ہے شفقِ احمر پہلے ہوتا ہے شفقِ ابیض کا وقت شروع ہوتا ہے بعد میں تو صاحبین یہ کہتے ہیں اور اس میں امام شافیق ابھی یہی قول ہے کہ نمازِ مغرب کا آخرے وقت جو ہے شفقِ احمر کے غائب ہونے تک ہے شفقِ احمر جب تک موجود ہے نمازِ مغرب کا وقت موجود ہے اور امامِ اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نمازِ مغرب کا آخرے وقت جو ہے شفقِ ابیض کے غائب ہونے تک ہے یہ تیسرا قول ہو گیا بس منجمہ ایک نہیں آئی تو نمازِ اصر کے اول و آخر میں اختلاف نمازِ مغرب کے صرف آخر میں اختلاف فجر کے آخر میں اختلاف زہر کے آخر میں اختلاف مغرب کے آخر میں اختلاف یہ تین نمازوں کے اول میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اصر میں اول میں بھی اختلاف اور آخر میں بھی اختلاف اب چلتے اشاء کی طرف اشاء جبنے کے بعد تین رکعت پڑھنے تک ایک ان کا مزد تھا ان کے علاوہ یعنی یہ امامِ شافی کا ایک قول ہے اور ایک قول میں امامِ شافی صاحبہ ان کے ساتھ ہے تو امامِ شافی کے دو قول ہو گئے کتنے قول ہو گئے دو قول ہو گئے دو قول ہو گئے اتنا ہی اور ایک قول کیا ہوا کہ شفقِ احمر کے غائب ہونے تک اس کا اشاء کے اول و آخر میں اختلاف ہے ٹھیک ہے اشاء کے اول میں اختلاف وہی رہے گا جو مغرب کے آخر میں اختلاف ہے ٹھیک ہے بہت سمجھ میں آئی کی نہیں آئی مغرب کے آخرے وقت میں جو اختلاف ہے تو اشاء کے اول وقت میں وہی تینوں اختلاف باقی رہے گا نا جنہوں نے کہا کہ جناب تین رکعت پڑھنے کے بعد مغرب کا وقت ختم اس کا مطلب تین رکعت پڑھنے کے بعد کا جو وقت رہے گا وہ کون سا وقت تو شروع ہو جائے گا اشاء کا وقت جنہوں نے کہا کہ شفق احمر کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے تو شفق احمر جیسی غائب ہوا کون سا وقت تو شروع ہو گیا اشاء کا وقت اور امام عاظر نے جو فرمایا کہ نہیں شفق اعبیس کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے شفق اعبیس جیسی غائب ہوگا اشاء کی نماز کا وقت تو شروع ہو جائے گا تو شروع وقت میں کتنا اختلاف کتنے اختلاف ہوئے تین اختلاف ہوا کیا پہلا اختلاف کی مغرب کی تین رکات پڑھنے کے بعد کا وقت عشاء کی نماز کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے ایسی یا پھر شفقی احمر کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے یا شفقی عبیس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ہوا اول وقت میں اختلاف آخرے وقت میں بھی جو ہے وہ آخرے وقت میں کیا بلتے ہیں تین اختلاف موجود ہیں دو اختلاف موجود ہیں کتنے پہلا یہ ہے کہ رات گزرے اور آدھی رات جیسے ہی گزر جائے ان رات مثال کے طرح چھے گھنٹے کی ہوتی ہے تو تین گھنٹہ جیسے ہی گزر جائے تو نمازِ عشاء کا وقت ختم نصفِ لائل تک نمازِ عشاء ہے اس کے بعد نمازِ عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے نصفِ لائل تک بہت سمجھ میں آری کہ نہیں آری جناب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک جو جتنا وقت ہوتا ہے وہ وقت کا آدھا وقت کر دیجئے تو مثال کے طور پر چھے بجے سورج ڈوبتا ہے چھے بجے نکلتا ہے تو چھے میں اور چھے ملا دیجئے تو بارہ بج گئے بارہ بجے رات تک نمازِ عشاء کا وقت رہے گا یہ امامِ شافی اور امامِ مالک رحمہم اللہ کا قول ہے کہ نصفِ لائل تک جو ہے عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے نصفِ لائل کے بعد سے لے کر طلوعِ فجر تک ایک وقت رہتا ہے جو کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے نہ نمازِ عشاء کا یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک جو وقت ہے وہ کسی بھی نماز کا وقت بھولیے نہیں نہیں لیتا ہاں اچھا اس کے بعد ہے کہ جو دوسرا قول ہے وہ ہے احناف کا اور جمہور فقہ کا وہ یہ ہے کہ صبحِ صادق کے طلوع ہونے تک نمازِ عشاء کا وقت موجود رہتا ہے تو امامِ شافیق نزدیک جو اگر کسی نے نصفِ لائل گزرنے کے بعد نمازِ عشاء پڑھی تو قضا ہوگی اور اگر ہمارے نزدیک طلوعِ صبحِ صادق سے پہلے پہلے تک کسی نے پڑھا پڑھی تو قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا ہوگی تو اس طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اول و آخر میں اختلاف صرف عصر میں ہے اور عشاء میں ہے کس میں ہے؟ اول و آخر دونوں میں اختلاف عصر کی نماز میں ہے عشاء کی نماز میں ہے عصر کی نماز میں اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے جو زہر کی نماز ہے اس کے آخرے وقت میں اختلاف ہے اور عشاء میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ عشاء سے پہلے جو مغرب کی نماز ہے اس کے آخرے وقت میں اختلاف ہے ٹھیک ہے باقی جو آخرے وقت میں اختلاف ہے وہ ہے فجر میں آخرے وقت میں اختلاف اولے وقت میں اختلاف نہیں زہر کے اولے وقت میں اختلاف نہیں اور مغرب کے اولے وقت میں اختلاف نہیں یہ تین کے اولے وقت میں کوئی اختلاف نہیں یہ آخرے وقت میں اختلاف ہیں تو یہ جو مطلب آپ کو بتا گیا ہے فارمولا اختلاف کے اختلاف کیوں سمجھئے کہ آپ کو اجمالی خاکہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھئے پھر انشاءاللہ ہم کل سے حدیث پڑھائیں گے